دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اسلام علیکم تانو پنجابی کوک افیشل میں جی آنوہ ہم آج جہاں اسی پکان لگی ہیں ٹینڈے تھے میڈ ایو اکھو کنیے سونے ٹینڈے تھے میڈ پکے ہو جائیں ایو اکھو میڈ میں نے فریز کیا ہوا تھا اس کو فلیٹ کر کے تو میں ہمیشہ اس طرح گوشٹ کو فلیٹ کرتی ہوں فلیٹ کر کے تو اس کو فریز کرتی ہوں اس طرح جتنا چاہیے اتنا نکال لیتے ہیں یہ میں نے کہا تھا اکڑائی کے لیے فریز کیا ہوا تھا لیکن یہ اب مجھے ٹینڈوں میں میں نے ڈالنا تھا تو پھر میں نے اس کو نکال کے باہی رکھا اس کو گرام پانی میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس کے اوپر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے ایو اکھو اسی خونے ہی میٹ دے دو ہی سکار دینے ہیں جیتانوں پتہ لگے گا کہ میں کتنا دو ہی سکارنے ہیں اے سارے مسالہ جاتا ہے کھڑے مسالے گریس چلی ہل دی سارا مسالہ جاتا سالٹ اور میچیں کہہ رہا ہے تی ایو ٹینڈے پہ کھو بے ہوئے گنے سونے پنجاب دے کو صورت ٹینڈے ہیں کٹی زبردست ٹینڈے جے تی اے اکھو ہسی اے جڑا فلیٹ پانی چوی نہیں پانا گرم پانی چوی نہیں پانا دے اے دیکھو اتھے ماننا دو ایک ڈنڈا اے وہ خود ڈنڈے نائی دے دو ہی سکار لانے گوشت دے تی اے سرہ گوشت جوڑا فریز ہونا اس کو پکانا بڑا آسان ہوتا ہے یہ میں نے دھو کے واش کر کے رکھا ہوا تھا اس میں سے پانی نکال کے دھو کے واش کر کے اس کو میں نے رکھا ہوا تھا تو اب ہم اس میں اس کو ڈنڈے کی مدد سے اب میں اس کو جیسے برف کونکو اٹھتے تو دو ہی سو میں ہو جاتی ہے ایسے اس کو ہم نے دو ہی سو میں کار لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ایک حصہ یہ ہے اب اس کو میں سوٹوں کی پریشر گکر میں یہ دیکھیں میں نے اس کو سوٹ دیا ہے جی پریشر گکر میں ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا ہے مجھے دو تھوڑا سا اور چاہیے تو پھر میں نے نکالا تھوڑا سا اور شوپر سے اور باقی میں ایسے ہی اس کو باندھ کے تو رکھ دوں گی فریزر میں واپس یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اور نکالا ہے تو اب ایسے ہی اس کو باندھ کے تو میں نے فریزر میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے گوشت کو فریز کرنے کا اور اس کو توڑنے کا اس کو ملٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ایسی ٹوٹ جاتا ہے اب یہ اس میں مرچیں سبز مرچیں اور سارا کچھ پیاز ٹماٹر ڈالی میں نے پانی اس میں چار کپ ڈالا اور اس میں ساری چیزیں دیکھو میں نے سب کچھ اس میں سوٹ دیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو لگائیں گے پریشر اس میں یہ سارے ٹماٹر پیاز ہیں ایس سارا کچھ سوٹ کی اس کو ہم لگائیں گے پریشر یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے پل لگانا ہے پریشر پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو پریشر کریں گے تا کہ گوشت اچھی طرح گل جائے یہ دیکھیں اور آپ نے چولا کر دنا ہے فل اس کو کامنے کرنا ہے اب ہم کٹیں گے ٹین ڈے چھیل لیں گے اور اس کو کٹیں گے ہیں دیکھو کنے سونے ٹین ڈے گرمیاں شروع ہو گیا نا ٹین ڈے بڑے سونے زبردست آنے شروع ہو گیا ٹین ڈے جڑے نا بس قدیم سالے والے پار کے پکال ہوتے قدیم گوشت پال ہوتے قدیم بھر کے منس سالے والے کیمے والے بھر کے پکال ہوتے اب یہ ساری گرمیاں یہ ہی چلتے رہنا تو 20 منٹ ہو گئے تو 20 منٹ کے بعد میں نے کھولا یہ پریشر گوکر اور یہ دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا ہے تو اس میں میں نے سوڑ دی تھے وہ گرہ چلی اور میچیں سالٹ وغیرہ سب کچھ میں نے سوڑ دیا اور پھر میں نے ڈالا اس میں آئل یہ دیکھیں آپ میں اس میں آئل ڈالا اور آئل میں بہت میں نے بہت کم ڈالا ہے کیونکہ زیادہ پھر آئل والی ہنڈیاں کھائی نہیں جاتی ہیں یہ دیکھیں سب کچھ تو پھر میں نے ٹینڈوں کو چھیلا چھیل کے پھر میں نے کیا کٹ ان کے آپ آپ دیکھیں گے کہ میں نے کیسے ٹینڈے کارتے ہیں بریک بریک نہیں کارتے موٹے موٹے کار رہے ہیں میں نے ایک ٹینڈے کے چار پیس کی ہے تو اب یہ میں ان کو گوشت کو بھون رہی ہوں یہ دیکھیں آپ میں نے اس میں نا ڈال لے تھے ٹینڈے ہیں ایک ٹینڈے کے میں نے چار پیس کی ہے اور یہ دیکھیں میں اب ان کو بھون رہی ہوں ٹینڈوں کو سب سے بیسٹ طریقہ ہے یہ ہنڈیاں بنانے کا پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا تو دس منٹ کے لیے میں نے اس کو اوپر ڈکن دے کے اس کو پکایا ٹینڈے گھل گئے اور دیکھو کتنے خوبصور یہ میں کہا رہی ہوں اس کو ڈیش آؤٹ ہے روز نا ٹینڈے پکایا کرو ٹینڈے پکایا کرو ٹینڈے پکایا ہے کبھی 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 پکایا کرو ٹینڈے جب آپ کا دل چاہے جب آپ گھر والوں کا دل چاہے تاب یہ نا گرمیاں آگے تو اسی روز ہی ٹینڈے پکا پکا کرو ٹینڈے ہی ٹینڈے ہو جان ہے تو پھر میں نے اس کے اوپر اور مگر مسالہ سوٹا یہ دیکھے سوٹ دیا پھر میں نے پھر میں نے اس کو گانش کیا دھنی ہے کہ ساتھ سلامی دے دی اس کو دھنی ہے کہ ساتھ دیکھو خوبصور ٹینڈے گھوش ہیں کری والے اور پھر میرا پھر میں نے کہا اس میں اور اس میں گانش اس کو سلامی کیا دوں پھر میں لائی لیمن تو لیمن میں نے کاٹے یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک تو پھر میں لیمن لے کیا آئی ہیں تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ سب سے بیسٹر طریقہ ہے اس میں کوئی تنے مسالہ جو میں نے لیمن کاٹے پھر میں نے اوپر اس کے لیمن رکھے یہ دیکھو جو اس کو لیمنوں کی بھی سلامی دے دی ہے میں نے ہے تنی پیارے خوبصورت اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کوئی کر کے اس کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار بنیں بڑے زبدست بنیں دے ایرس بی بیل گول